ہے کہ آج ایمکیم پاکستان کے ایک وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں ڈاکٹر خالد مپول صدیقی صاحب اور مصطفی کمال صاحب دونوں صاحبان جو ہیں وہ موجود تھے اور جہاں پہ قومی سیاست کی اوپر اور قومی اہمیت کے معاملات کی اوپر گفتگو ہوئی وہاں پر جو سب سے اہم معاملہ جو زیر بحث آیا وہ بجری کے بلوں کی صورتحال اور آئی پی پیز کے حوالے سے ریویو کا جو سسٹم تھا اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے باتچیت ہوئی ہے اور میں آہ ایمکیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آہ اس پہ آواز بھی اٹھائی اور اس معاملے پہ گاہے بگاہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور آہ پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں اور آہ انہوں نے ہمیشہ حکومت کے ایک اتحادی کے طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک آہ اچھی تجویز دی جائے اس حوالے سے اور جو اصلاحات کا حکومت کا ایجنڈا ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مصبت آہ ایک کانٹیبویشن کی ہے تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ یہ معاملہ جو بجری والا معاملہ ہے یہ پوری قوم کا معاملہ ہے یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے اور آہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہوتی تھی تو دوزار تیرہ میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو یہ لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ ہوا اور بجری جو ہے وہ بقاعدہ اس کو بیلنس کیا گیا اور آہ تب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈل گورنمنٹ نے بھی سستے ترین دو پلانٹس لگائے تھے آہ آہ آر ایل ایڈی بیسٹ تو وہ اس وقت دنیا کے سستے ترین پلانٹس تھے تو میں ایمکی ایم کے وقت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیراعظم کا جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس پر وہ کاربند ہیں اس میں انہوں نے آتے ہی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ڈسکوز ہیں لیسکو گیپکو کیسکو ان کی جو نچکاری ہے وہ سوالے سے اعلان کیا تھا جس کے بعد قانون کے اندر جو ایس وی ایکٹ ہے سٹیٹ اونٹ انٹرپرائزز کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے ذریعے ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھئے یہ کئی دہائیوں کی داستان ہے کئی دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے ڈسکوز کے اندر انیفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا اور پروفیشنل کامپیٹنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی لوگوں کو لائے جائے گا جو ان کو رن کریں گے تو وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کر لی گئی جو ایک معاشی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ اب ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دوسرا جو بہت اہم اعلان وزیراعظم صاحب نے کیا اس میں جو پچاس عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی دوسو یونٹ کے سارفین کو پروٹیکٹیڈ نون پروٹیکٹیڈ دونوں جو دوسو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین ہیں ان کو جون جولائے اگست تین مہینوں کے بلوں کے اندر جو ریائت دی گئی ہے اور یہ چار سے سات روپے فی یونٹ ان کے بلوں پر فرق پڑے گا تو یہ پچاس عرب کی خطیر رقم ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پی ایس ڈی پی اس میں سے کٹوٹی کر کے اس کو یہ عوام کی طرف ڈیورٹ کیا گیا ہے کہ یہ گرمی کے مہینوں میں لوگوں کا جو بل ہے وہ کم آئے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ ڈسکورس کی پرائیوٹائزیشن ہو وہ یہ پچاس عرب روپے کی سبسیڈی ہو دوسو یونٹ والے سارفین کے لیے آہ جو آور بلنگ کے معاملات ہیں اس حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کر رہی ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے اور میں آہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے جولائے اگست ستمبر کے لیے اس میں جو دس دن کا ایک ایکسٹینشن پیریٹ دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ آور بلنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے مزید جو کوئی ریلیف حکومت اس میں دے سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکے اور دیکھئے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے آئی پی پیز کا یہ مسئلہ بہت پہلے شروع ہوا نائنٹیز میں آئی پی پیز لگے ٹو تھاؤزنز میں لگے اس کے بعد لگے ہر دور میں آئی پی پیز لگتے رہے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور یہ ایجنڈا وزیراعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے جو معاشی اصلاحات ہیں اس میں جو اقدامات کیے گئے تھے یہ چاہے بجلی کی چوری کو روکنا ہو چاہے ڈسکوز کو پرویٹائز کرنا ہو چاہے سبسیڈی دینی ہو چاہے آئی پی پیز کا ریویو ہو جس کے لیے پہلے سے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب کی قیادت میں آج اس طرح کے سے وزیراعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے اور دیکھئے کون نہیں چاہتا کہ بجلی ملک میں سستی ہو یہ تو سب کا ایجنڈا ہے پوری قوم یہ چاہتی ہے تو وزیراعظم صاحب کو اس کا درد بھی ہے احساس بھی ہے اور پہلے دن سے معاشی صلاحات کے ایجنڈے پہ اس لیے کاربند تھے کہ فسکل سپیس کریئٹ کی جائے تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو تو اس میں میں آہ دوبارہ ایم کی اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس قومی اہمیت اور قومی نویت کے معاملے کو اٹھایا اجاگر کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اور حکومت کی تمام اتحادی پارٹیوں کا ایک مشترکہ فرض ہے کہ اس پہ اپنے اپنی رائے بھی دی جائے اپنی اپنی کاوش بھی کی جائے اور اس معاملے پہ عوام کو جتنا رلیف دیا جا سکے وہ دینا چاہیے اور دیکھئے آہ میں کسی کی ذات پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے چیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ برسر اقتدار بھی رہے ہیں ماضی کے اندر اور وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مصبت پیرائے میں بات کرنی چاہیے ایک سلمان شباز صاحب کے حوالے سے بات کر دی اور پتہ لگا کہ جی وہ تو سستہ ترین اس وقت بجلی پروڈیوس کرنے والا ان کا پلانٹہ اور ان کو کپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں جا رہی اور یہ پھر انہی صاحب نے جو کیر ٹیکر منسٹر تھے پہلے بات کی پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جی سستہ ترین اور یہ بیسائیڈز دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور اس قومی اہمیت اور نویت کے معاملے کو مل جل کے حل کرنا ہے اور وزیراعظم صاحب کی یہی ترجیح ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے حکومت پہلے سے اس پہ کام کر رہی ہے اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دوں گا ان کا شکریہ کروں گا کہ اس موضوع کو انہوں نے اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عطا بھائی بہت شکریہ وزیر صاحب کا اور اور ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی میں یہاں پر دو تین باتیں پوائنٹ صاحب کے سامنے منجن کرنا چاہوں گا ایک تو ایم کیم ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہم نے اس کسی بھی ایسے موقع پہ جس پہ جو ملکی مسائلوں اس کے اوپر سیاست براہ سیاست کا ہم نے طریقہ کار نہیں اپنا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے آہ تواتر کے ساتھ پچھلے آہ بجٹ سے پہلے اور اس کے بعد بھی آہ کئی مہینوں سے یہ جو آئی پی پیس کا اور بجلی کے بہران کا مسئلہ ہے ملک میں اس میں ہم نے کسی پارٹی کے اوپر کسی بھی صاحب کا حکومت کے اوپر کوئی ہم نے بیشنگ نہیں کی ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہم نے کوئی نہیں کہا گئی فلان ٹائم پہ آئی پی پی لگے تھے فلان کو قصور ہوا رہے اگر آپ صرف مسائل کو بتا کر پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنی جان چھوڑا لیں گے آپ کے شاید پوائنٹ بن جائیں لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا پاکستان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرور تھے پاکستان اس وقت ایک بہتی چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے ہم آئی آئی ایم ایف کے قرصدار ہیں اس کی اس کی جو ہے وہ لیمٹیشنز ہیں ہمارے ہاں آہ اتنے سارے مسائل ہیں تو اگر میں ایم کیم نے ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہم نے مسائل کو ایڈریس کر کرتے ہوئے اس کے اس کے سلوشنز پہ بھی بات کی ہے اور ہم نے آہ یہی اور اس اس اگر ٹاپک پہ اگر آ جائیں ہم اگر بجلی کے مسئلے بہران پہ آ جائیں ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ آئی پی پیس کے ساتھ ملک کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا زخم ہے ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے جہاں سے یہ ملک کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے ہم چھبیس سو ارب روپے کا قرضدار ہیں گردیشی قرضے کے سترہ سو ارب روپے ہم نے ابھی رکھیں اس اس کامپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں معاملات نہیں بڑھ سکتے تو ہم نے یہ بات کی کہ بھئی ماضی میں جن جن بھی دوار میں کام ہوا ہے ہم کسی کی انٹینشن کو کوششن نہیں کرتے ملک کے وسیطر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی گئی ہوں گی لیکن آج ملک کے اکانومی کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے یہ ہم پر ہمارے سامنے آ رہی یہ بات کہ یہ سٹرکچر جو مزید نہیں چل سکتا تو اس کو اس پہ نظر سانی کی ضرورت ہے اور ہم نے باہرہ اس کا سولوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کامپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھے جو لوکل اور گورمنٹ کے جہاں پر انفلوینس ہے اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے مجھے بہت خوشی ہے اتمنان ہے وزیر اعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں ان کی ٹیم ملی ہے ملی ہے وزیر محصوف صاحب تھے وہاں پر رویس لغاری صاحب تھے اتا صاحب تھے وہاں پر اتا اللہ صاحب تھے اتا صاحب اور ان کی پوری ٹیم تھی یہ ڈیپٹی وزیر اعظم صاحب تھے ساگدار صاحب تھے جو کہ فیڈل فورن میسٹر بھی ہیں یہ پوری ٹیم تھی وہاں پر اور بھی حضرات تھے اور ان کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے یہ اپنا موقف دیا کہ یہ ان کی سب سے پہلی پرائرٹی ہے اور ان کو ہماری ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہ کوئی اور نہیں ہماری اپنی گورمنٹ کی اپنی پرائرٹی پھر انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کتنا کچھ کام کر لیا ہے میں ان چیزوں کو اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی اس لیے قبل از وقت نہیں بولنا چاہتا کہ جب وہ سامنے چیزیں آئیں گی اور جب امپلیمنٹ ہو رہی ہوں گی تو لوگوں کو نظر آئے گا باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام اقدامات سے وزیر اعظم لیبل پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیبل پہ کام کر رہی مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو اس نام اصائب حالات میں انشاءاللہ تعالی ریلیف ملنے جا رہا ہے اور نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اور مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے اس تمام مسئلے کو تو میں ایمکیم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اتھا بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا اور ہم اپنے اور ایمکیم اپنا رول پہلے بھی پلے کرتی رہی ہے ابھی پلے کر رہی ہے اور ہم حکومت کے تمام اچھے اقدامات کے بلکل جائے وہ ساتھ ہیں جب جہاں سمجھیں گے کہ یہاں پر مشورہ دینا ہے ہم نے مشورہ دینا ہے ہم نے سیاست براہ سیاست پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی ہم نے نہیں کیا اس کے اوپر اس والی بات پر سیاست ہم نے لوگوں کے جینورن ایشیوز کو سامنے رکھا اور اس مسئلے کالبی بتایا اور ان تمام مسائل کو بتاتے ہوئے ہم نے پاکستان کی جو سیشویشن ہے آج جو چیلنجن انوارمنٹ ہے اس سے آئیسولیٹ ہو کر آئیڈیل آئیڈیل قسم کے حالات والے مشورے نہیں دیئے بلکہ یہ چیلنجن انوارمنٹ ہے اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف جا کر کسی بھی جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی حصے میں جا کر آہ کوٹس میں چلے جائیں گے یہ ایگرمنٹ میں لکھا ہوا ہے اور وہ جا کر ہمارے خلاف ڈیسیجن دے آئیں گے ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات ہیں تو ہم صرف اور صرف ان ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیے جا سکتے ہیں جتنی گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ بزنسمن پریشان ہے اس کی فیکٹری وہ کاؤسٹ آف ڈنگ بزنس کی ہائی ہو گئی ہے پوری ریجن میں چھ سینڈ کی جو ہے وہ کاؤسٹ ہے ہمارے ریجن میں جو ہے وہ سولہ سینڈ کی کاؤسٹ ہے تو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں یہ جو ہم نے بارہ ہزار نو سو آرب روپے کا بجٹ پیش کیا جو ریوینیو کمانا ہے ہم نے اسی بزنس کمیونٹی سے کمانا ہے اور سیلریٹ کلاس سے کمانا ہے تو اگر سیلریٹ کلاس کی جوب چلی جائے گی بزنسمن اپنا بزنس بن کرے گا تو ہم یہ یہ ریوینیو کمائیں گے کہاں سے تو یہ اور آل پاکستان کو نقصان ہوگا تو یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا زخم ہے اس زخم کو اس کی بلیڈنگ کو بند کرنے کی زورت ہے اور مجھے اس بات بہتمنان ہے کہ وزیراعظم صاحب نہ کہ صرف اویر ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور ہماری لائنز کے اوپر جو ہے وہ جو ہماری جو ہمارے خصیات خیالات تھے ان چیزوں کو انہوں نے آلڈی اڈریس کیا ہوا ہے کر رہے ہیں ابھی ان پروسس ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح سے وزیر صاحب نے بتایا آپ کو وزیر انفومیشن نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالی جلدی لوگوں کو اس حوالے سے خوش خبری ملے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جنال سب آپ وہ بات کر رہے ہیں پرائی مینسٹر جو بات کرتے ہیں اس کی ایک سنسٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے انٹیمنٹ بھی ہوتا ہے آپ کی حکومت آئی آپ پہ آتے ہی غنم بوران آیا پرائی مینسٹر نے انگواری کا حکم دیا اور چار مہینے ہو گئے انگواری کا کوئی بتا نہیں دید ہے اس کو مٹی دا ہے اس کے بعد پرائی مینسٹر نے انہوں سے کیا کہ تیس دن کے اندر بھی سٹیکشی پلان آئی تھا آج آپ دیکھیں ان کا کون سے خدا کیا اور دیر پیج لے وہ ریکارڈ موجود ہے آج تک وہ پلان میں آیا ہے پرائی مینسٹر نے بجلی چوری بجلی پہ جو ایڈشنل چارجز جانے گئے ایف آئی ایکو انکواری کا کہا وہ انکواری آگئی کن لہپا نے بھی کہہ دیا ڈکیٹی ڈالی یدین بہی نے تمام کمپنیوں نے باشمون کے ایڈریکٹر کی کسی کمپنی کے چیف ایڈریکٹر کے خلاف کوئی کاروائی دی تو کس طرح یہ مسئلے ہوں گے جب پرائی مینسٹر اپنی کل بات پر آبت نہیں کر سکتے بہت شکریہ جیب سنوالہ صاحب بات تو بجلی کی ہو نہیں تھی مگر اچھا کیا آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں حکومت کی مزید پروموشن کے حوالے سے بات کر سکو اور میں گندم سے ہی شروع کروں گا اور امید ہوگی کہ جواب چنہ نہ ہو اس کا سوال گندم ہے تو میں جواب بھی اس کا گندم ہی دوں گا تو گندم کے حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت کے سیکرٹری کو بھی او ایس پی کیا گیا اور باقی جو پاسکو کے بھی افسران ہیں سب کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کاربائی کی گئی اب جتنی سزا ہے اتنی ہی ملنی چاہیے کسی کو لٹکایا تو نہیں جا سکتا مزید اس کے بیانڈ جو سرکاری معاملات ہیں ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے دیکھئے آلریڈی کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں اور آپ کو میں گزارش کروں گا آج اپنے وی لاغ پس پہ بات کیجئے گا کہ حکومت پاکستان کا ایک روپیہ خرچے بغیر جس طریقے سے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھو مکینزی کارپریشن آیا ہے ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر اور پورے محکمے کوئی ڈیجیٹائز کر رہا ہے جس سے لاکھوں فائلرز میں انکریز ہوا اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا کہ نون فائلرز کتنے تھے اور اب فائلرز میں کتنا انکریز ہوا ہے یہ آداد و شمار بھی آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے اس پہ بھی بات کریں کہ فائلرز میں کیسے اضافہ ہوا ہے کیونکہ پہلے فائلرز نہیں تھے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سم بلوک کرنے کی بات کی گئی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس ادا کرنے والے نون ٹیکسپیئرز کا بھی بوجھ برداشت کرتے ہیں تو اس سے بھی کتنا اضافہ ہوا ہے فائلرز کی تعداد کے اندر ٹیکس بیس کو برادن کیا گیا ہے جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کا وہ پارٹ ہے اور اس میں جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آلموسٹ انچاس لاکھ لوگوں کا اضافہ ایس فائلرز ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نون فائلرز سے فائلر بن رہے ہیں جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کے علاوہ جو حکومت نے پی ڈیو ڈی کا محکمہ بند کیا کرپشن کا گھڑ تھا آپ کے وی لاغ میں میں نے اس کا بھی ذکر نہیں دیکھا آج تک کہ آپ نے کہا ہو کہ جی بہت اچھا اقدام ہے آپ نے ہاؤزنگ محکمہ کا جو سب سے کرپ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بند کر دیا کاش آپ نے اپنے وی لاغ میں بات کی ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ آج آپ نے کمال کر دیا کہ پی ڈیو ڈی جو عربوں روپے سال کے کھا جاتا ہے جس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے عرب کھاتا ہے اور ایک این ایفیشنٹ اور کرپ محکمہ تھا اس کو جب بند کیا گیا ہے تو یہ کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچز کا پارٹ ہے اور اس سے جو سالانہ بجت ہوگی کئی سو عرب روپے کی اس مافیا کو پی ڈیو ڈیو ڈی کے مافیا کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا لوگ ڈرتے تھے کہ جس کا پتہ نہیں کیا ریاکشن آئے گا جرت مندانہ اور ایک بہت حمت حوصلہ کر کے وزیراعظم صاحب نے کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچز کے حوالے سے پی ڈیو ڈی کا محکمہ بند کیا اگر یہ معاشی صلاحات کا حصہ نہیں ہے تو یہ ذاتی اجنڈہ تو نہیں تھا پی ڈیو ڈی کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وزیراعظم کی کوئی ذاتی رنجش تھی یہ اسی معاشی صلاحات اجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت ایف بی آر کی ڈیجنائزیشن ہو رہی ہے اسی کے تحت جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہے اور رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے وہ ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ہو وہ پی آئی کی پریبیٹائزیشن ہو یہ سارا عمل بڑی تیری سے آگے بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چین کا بھی ایک وفت پاکستان میں موجود ہے وہ کس غر سے آیا ہے ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ آج پیسٹریز ہم کریں گے آپ کو بتا دیں گے کہ وہ چینی حکومت نے جو وقت بجوایا ہے اس کے پیچھ ان کا کیا ویجن ہے کیا سوچ ہے تو دیکھئے معاشی صلاحات پہ تو ہر وقت کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے بھی اور ہر وقت حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان صلاحات کو ایمپلیمنٹ کیا جائے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچایا جاتا کیونکہ دوزار اٹھارہ میں چار فیصد مہنگائی تھی اب یہ پورا ٹاک شو بن گیا میں نے بات بزی پہ کرنی تھی بڑا آپ کا اب سوال ہے میں اب اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتا ہوں دیکھئے چار فیصد مہنگائی تھی شرعہ نمو جس کو جی ڈی پی گروت ریٹ کہتے ہیں وہ چھ فیصد کی اوپر تھی پھر چار سال حکومت آئی پنکی گوگی اور کپتان تباہ کر گئے پاکستان انہوں نے چار سال میں کیا کیا اور وہ چار فیصد مہنگائی تیس فیصد پہ کیسے پہنچی وہ چھ فیصد گروت جو ہے وہ ون پرسنٹ پہ کیسے پہنچی اور اس کے بعد جب ڈیفالٹ کے دھانے پہ ملک آ گیا تو کہا گیا جی امریکی سازش ہے اور تختہ الٹ دو اور نو مئی کے حملے کر دو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور مار دو یہ جب ساری داستان قوم کو سنائی گئی اور نفرت پھیلائی گئی اور تشدد پر اکسایا گیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تو کاش اس وقت بھی آپ کہتے کہ جی سٹرکچرل ریفارمز کا کیا ایجنڈ ہے چار سال میں کیا ہوا خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور بہت سارے لوگ چھٹی پہ چلے گئے تھے بہت سارے بیروکریٹس میں جانتا ہوں کہ جی ڈیفالٹ کی چھاپ ہمارے پہ نہ لگے فیس کس نے کیا ہم نے فیس کیا اللہ کے فضل سے وزیراعظم صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے کہا جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ڈیفالٹ ہوتا ملک میں خانہ جنگی ہوتی لوٹ مار ہو رہی ہوتی دکانوں کے اندر سڑکوں کے اوپر پاکستان میں ائر لائنز آنا بند ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر بینکوں کے باہر لوگوں کی میلوں لمبی کتاریں ہوتی ہیں ویڈرالز کرنے کے لیے کہ پیسے میں ہم نے نکالنے ہیں ایکسپورٹس بند ہو گئی ہوتی ہیں اور روپیہ جو ہے وہ اتنا فری فال کر گیا ہوتا کہ شاید پانچ سو چھ سو روپیہ کا ڈالر ہوا ہوتا اور پیٹرل کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پیٹرل کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ شاید وہ پہنچ سے باہر ہو جاتا تو یہ جب ڈیفالٹ سے ملکوں بچایا گیا ہے اب کل بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات ہوتی ہے اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگی ہوتی تو کل چھ روپے پیٹرول سستہ کرنے کا ایک بہت جرت مندانہ دلیرانہ فیصلہ وزیراعظم کیسے کرتے اور کیوں کرتے جب آپ پیٹرول مہنگا ہونے پر سوال کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کے سستہ ہونے پر بھی سوال مجھ سے کیا کریں کہ پیٹرول آپ نے سستہ کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اور اس میں کیا میجرز آپ نے لیے ہیں اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو پندرہ روپے کی لگنی تھی وہ کیوں نہیں لگی اور وہ کہاں گئی ہے تو یہ تمام تر معاملات ہے جس کے تحت وزیراعظم صاحب نے کل پیٹرول سستہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حالانکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی گنجائچ رکھی گئی تھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو دیکھئے ڈیفالٹ سے جب ملک کو بچایا ہے تو روپے کی قدر ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے تب بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئیٹ سبسٹی دے گئے پیٹرول کی اوپر اتنے پیسے تھے نہیں جتنی سبسٹی دے دی گئی اس پر کیا ہوا اس پر یہ ہوا کہ اس سبسٹی دینے کے نتیجے میں ساری چیزیں مہنگی ہوئیں اگلے دو ماہ میں اور روپے کی قدر ایسی تھی کہ کوئی ایکسپورٹر باہر کوئی چیز بھیجتا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایکسپورٹ کس قیمت پر کرنا ہے کیا ڈالر کا ریٹ تین سو ہوگا تین سو بیس ہوگا تین سو تیس ہوگا دو سو نوے ہوگا تین سو پانچ ہوگا اور ایکسپورٹر کی ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ روپے آج مستحقم ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے کیا وہ صورتحال بہتر تھی کہ جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے تھے اور روپے کی قدر مسلسل گرتی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس بند ہو گئی تھی اور ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی یا یہ صورتحال بہتر ہے کہ جب ڈالر کی سمگلنگ کو روکا گیا ہے زخیرہ اندوزی کو روکا گیا ہے روپے کو مستحقم کیا گیا ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اٹھائیس ارب ڈالر سے اکتیس ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس چلی گئی ہیں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پیٹرل سستہ ہو رہا ہے اور دیکھئے ڈالر کا لنک جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے جتنا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ غیر مستحقم ہوگا اتنی مہنگائی بڑھے گی اب مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے ہاں بجلی کا ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کال آپ کا جب میں ویلوگ دیکھوں گا آپ ان ساری باتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اور حکومت کے معاشی اصلاحاتی جنڈے کی اوپر جو ہے وہ حقائق کو تھوڑا سا بیان کریں گے ایسے تو یہ کپلیٹ نہیں ہو گیا سب کچھ ایسے ہی جماعت سامی کے بھی ہیں آپ کے ساتھ ازاقرات بھی اچھا رہے ہیں آج انہوں نے مزید چاروں صبحوں میں اتجاج کا علام کیا ایک ہی اس کا حل اتجاج نہیں ہے جی 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 ٹکرا صاحب بہت عصے سے بیس بیس ساتھ سے ایسے بھی بیس ہے ابھی تک ہم نے دیکھا اس طرح ہائلائکی کیا گیا تھا اچھا رہے ہم دیکھنا ہے جماعت اسلامی آگئی ہے ہم کیوں آگئی ہے پی ٹی ایس میں ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے کس قسم کا چیلنج آپ سوڑ دیکھیں میں از نہیں سمجھتا یہ چیلنج ہے حکومت جو معاشی اصلاحات پہ پہلے ہی کام کر رہی ہے تو پھر چیلنج کس بات کا یا تو ہماری خواہش نہ ہو یا ہم اسے جنڈے پہ کاربند نہ ہو کہ ہم نے بلی سستی کرنی ہے پھر تو چلیں مان لیے جائے اس بات کو اور ریڈی کیونکہ کام ہو رہا ہے دیکھئے احتجاج اس کا حل نہیں ہے اور جماعت اسلامی کے اقابرین ان کے زومان ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک عزت اعترام کا رشتہ ہے کل بھی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ان کو ملی اس میں سپیشل سیکٹری طوانائی شریک تھے میمبر ایف بی آر امیر بادشاہ صاحب شریک تھے اور ہمارے امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب موجود تھے ان سے بات چیت ہو رہی ہے مگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں دھرنے سے اعلان کر کے ہم اٹھ جائیں گے دیکھئے یہ مناسب طریقے کار نہیں ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تجاویز دیں بند کمرے میں بیٹھیں کھلے کمرے میں بیٹھیں میڈیا کے سامنے بیٹھیں اس پر بات چیت کریں مگر میریم سے درخواست ہوگی کہ آپ اتجاج ختم کرنے کیونکہ دیکھیں حکومت ایک کام آلریڈی کر رہی ہے یا تو نہ کر رہے ہوں یا ہماری خواہش نہ ہو یا ایجنڈا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اتجاج اور ذرنہ ختم کریں اور حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں پوزیٹیو کانٹریبیوشن دیں اور آگے چلیں اس معاملے پر سمجھتا ہوں اتجاج صاحب یہ بتائیں ایک طرف پرانس نے سب معاشی اصلاح کیلئے کام کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کو سیاسی اتنی استقام کا سامنہ ہے پاکستان عدالتوں سے کچھ فیصلے آتے ہیں ان کے طور کے لیے قانون زالی کی پیاری ہو رہی ہے ایک بگڑا وہ بچہ ہے اس کا آپ بندبست نہیں کل پا رہے دیرے دو سال سے عدالتوں میں معاملات لٹکے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیسے استقام لائیں گے آپ کی معاشی اصلاح کو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا دیکھیں وہ ایک اسلامباد کی فوٹیج ہے وہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے جو وقت کو واپس مڑا گیا اور جس طریقے سے ایک رلیف دیا گیا ایک بن مانگے اس پر تاثر ایک یہی قائم ہوا کہ جی نہ اسدا کی گئی تھی نہ درخواست ڈالی گئی تھی نہ وہ پارٹی عدالت کے سامنے موجود تھی ہم نے کیا کیا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ already ایک rule exist کرتا تھا rule of procedures کے اندر اور آئین بھی بڑا clear ہے کہ جی آپ نے تین دن کے اندر ایک سیاسی پارٹی جوئن کرنی ہے اور وہ حتمی ہوگا otherwise 63A apply کرتا ہے اور یہ شک اس لیے آئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ازاد امیدوار جب بجٹ کی باری آئے تو کوئی پارٹی جوئن کر لے جب اتجاج کی باری آئے دوسری پارٹی جوئن کر لے جب کوئی legislation آئے تیسری پارٹی جوئن کر لے finance bill آئے چوتھی پارٹی جوئن کر لے یہ ایک already provision موجود تھی ہم نے اس کو consolidate کیا ہے اس کو مزید strengthen کر کے قانون کا حصہ بنایا ہے rules میں وہ آئین بھی clear ہے political parties کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی challenge نہیں ہے اور یہ بھی committee میں اس پر discussion ہوگی اور یہ قانون کا جب حصہ بنے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بگڑا ہوا بچہ جو کبھی کہتا تھا کہ میں مجھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا گھر کا کھانا بند کر دوں گا دوائی نہیں جانے دوں گا باپ کو بیٹی کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کروں گا بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروں گا کسی کی بہن کو اسپتال سے گرفتار کرنوں گا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں اب وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو پلیز مجھ سے بات کرو جو مجھ سے بات کرو والا ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازشی ذہن کی اس طرح ہے اور یہ گالم گلوچ کی سیاست نفرت کی سیاست ایک ذہن سازی کرنا نو مئی کے حملے کرنا قومی سلامتی اداروں کو ڈی گریڈ کرنا یہ ان کے منشور کا حصہ ہے یہ رچ بس گیا ہے ان کے اندر اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے تو یہ جو مجھ سے بات کرو کا معاملہ ہے یہ سازش کا اگلا شاکسانہ ہے اور اس پر کسی کو یقین نہیں ہے بہت شکریہ جی کسی خاتون سے لے لیں یہ بڑی جنڈر ڈیسپیریٹی ہوتی ہے سارے مرد ازاد سے فعال کرتے ہیں آپ نے کوئی سوال کرنا آپ کریں آپ کریں میں نے اس لیے موقع دیا اچھا کر لیا چلیں بڑھ ٹھیک ہے